اور آپ لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے کافی فیمس کیری ڈبا بھی ہے یہ آٹومیٹک ہے جیسے وہ جیپنیز کار نہیں ہوتی ہیں اوپر کر کے آٹومیٹک گیرز ہوتے ہیں تقریباً کوئی بیس سے بائیس لاکھ روپے لگاو ہے ٹھیک ہے بیس بائیس لاکھ روپے میں کیا کیا موڈیفکیشن ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائی جائیں گی تو ویڈیو لازمی اند تک دیکھنا سیٹے ہیں اس میں اور دور وغیرہ بٹن دبائیں گے تو دور وغیرہ کھل جاتے ہیں یہ آپ لوگ گیس کریں گے کون سی گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے یا بس کی ڈگی وغیرہ ہوگی اس کا میں آپ کو بات نہیں بتاتا ہوں مگر بائیس سے راہوٹر لوگ دکھاتے ہیں ڈالا وغیرہ اس کی جیسے وہ لائٹس آتی ہیں آج کا لاوہ لائٹس یہ ایسے سلائیڈ بھی ہوتی ہے پوری کیا کیا فیچرز ہیں اے سی ہیٹر سب کچھ اس میں ہے ہلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیب چائر موڈیفائر سکوڈ پی کے آج ہمارے پاس ایک دو ہزار بائس موڈل کری ڈبا ہے بٹ یہ سیمپل نہیں ہے یہ سارا آل ٹو آل موڈیفکیشن ہوئی بھی ہے الیکٹرک سیٹے ہیں اس میں اور الیکٹرک ڈور وغیرہ بٹن دبائیں گے تو دور وغیرہ کھل جاتے ہیں اور کافی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے اور آپ لوگ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے کافی فیمس کری ڈبا بھی ہے اس کے لیے سپیشل میں ایپٹب آز سے ہریپور والی سائٹ پہ آئے ہوں کہ اس کری ڈبے کا جو ہے ریویو کبر کرنے کے لیے تو آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا موڈیفکیشن ہوئی بھی ہے اور کیا کیا کتنی کاؤسٹ آ چکی ہے اور آؤٹر کیا موڈیفکیشن ہے انر کیا موڈیفکیشن ہے تو وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب رہی کیا ضرور سبسکرائب کریں انسٹاگرام پہ فالو کر لیں اور لنک ساری ڈسکیپشن میں موجود ہے سبسکرائب ضرور کیا کریں میں دیکھ رہا ہوں آج کل آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگوں کے لیے اتنی مند کرتے ہیں اتنے دور سے یہاں پہ آتے ہیں تو بس آپ لوگوں کا بھی شوق بورا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کئی ڈبے کے بارے میں جیسے میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ دو ہزار بائیس موڈل ہے کافی زیادہ موڈفیکشن ہے سیٹے اس کی الیکٹرک ہیں ایوریٹنگ اوپر لائٹنگ اتنے مزید کی ہے اور ڈیش بورڈ وغیرہ چینج ہے اس کا اور کیا کیا اس میں الٹریشن ہے کیا کیا موڈفیکشن ہے اور کون سے ریم لگے میں تو آئیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اونر کی زبانی کہنا ہے کہ اس پہ تقریباً کوئی بیس سے بائیس لاکھ روپے لگاو ہے ٹھیک ہے بیس بائیس لاکھ روپے کیا کیا موڈفیکشن ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتائی جائیں گی تو ویڈیو لازمی اند تک دیکھنا تو آئیں چلیں فرسٹ اف آل سٹارٹ کرتے ہیں ہم آوٹر لوگ سے اچھا فرسٹ اف آل آوٹر لوگ دیکھنے میں سامنے سے دیکھیں گے اس کی ایک بہت ہی آسم گریٹ لوگ آتی ہے وہ اس وحے سے آتی ہے کوئی اس کی باڈی کیٹس لگی ہوئی ہے لائٹنگ ہوئی بھی ہے ریم بڑے کلاس کے لگے میں تو یہ ساری جو ہے یہ باڈی کیٹ لگی ہوئی ہے باڈی کیٹ یہ ساری جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں لوے میں بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے پلاس کیٹ کی نہیں ہے اور بائیٹ سے دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریم وغیرہ اس کے دیکھیں ریم کی ایک موڈفیکشن آپ لوگوں میں بتاؤں گا اور بہت ہی انسرسٹنگ ہے اتنی یونیک ہے کہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو ابھی یہ جیسے ابھی بائیٹ سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اب اس کی ڈگگی وغیرہ ہوگی اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں مگر بائیٹ سے در آؤٹر لوگ دکھاتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ ایسی پیچھے جاتی جائیں کہ سیٹوں وغیرہ کے بارے میں میں آپ کو اندر جا کے بتاتا ہوں اس کی کیا حالات ہیں اور یہ دیکھیں بائیٹ سے اس کی بائیٹ سے لوگ دیکھیں یہ جیسے بائیٹ کے نام لکھا ہے اور ساری ڈیکوریشن اس میں اگزاست بھی لگا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ڈیول اگزاست لگا ہے اس میں اگزاست سسٹم کونسا لگا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ لوگ کو اور یہ آپ دیکھنے جیسے وہ ریوو نہیں آتا ڈالا وغیرہ اس کی جیسے وہ لائٹس آتی ہیں آج کار لاوہ لائٹس تو اس میں بھی کیری ڈبے میں بھی انہیں وہ لگائیں ہیں آفٹر مارکٹ لگیں ہیں بڑی کلاس کی ہیں اور ایسے ہی جاتے جائیں گے یہ اس کی یہ چیز ہے اور سب سے اس کی مجھے کول چیز کیا لگی میں آپ لوگوں نے دیکھاتا ہوں اس کے یہ سائیڈ میرر ہے اور اتنا یونیک سا اور چھوٹا سا ڈیفرنٹس ہے تو یہ بڑا کلاس کیجئے یہ یونیورسل ہوتا ہے آفٹر مارکٹ میری جاتا ہے اور جیسے ان کی فرنٹ لک پہ آجیں گریل کافی آسم ہے اس کے پر ڈیکوریشن کیوئی ہے اور یہ آفٹر مارکٹ اس کے وائپر لگے میں یہ چیزیں اب یہ باہر سے جو ہے نا اس ٹائم یہ سارا کمپلیٹ ہو چکے ہیں صحیح ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اور اس کی اب چلتے ہیں ریم کی طرف اور فرنٹ سے دیکھیں اس کے جو باڈی کیٹس پہ انہیں لائٹ لگائیں ہیں یہ ساری ایل ایڈی والی ہیں اور یہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہے کافی یونیک اور ڈیفرنٹ ہے اور ریم کی طرف چلتے ہیں آچھا ریم کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ریم میں بہت ہی آوٹ گلاس موڈیفکیشن ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کو لگا گیا آپ نے جو ہے نا ریم کو ریم کی جو لک ہے اس کو انہینس کر سکتے ہیں پیاری کر سکتے ہیں تو وہ کیا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں آچھا یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے یہ چیز کیا لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو گیس کیا کریں گے میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں تو یہ لگا ہوا جی موڈ سائکر میں ایر فلٹر آتے ہیں آج کار وہ بھائی نے کارٹ کی یہاں پہ لگا کے اس میں جو ہے انہوں نے موڈیفکیشن کی ہوئی ہے یہ بڑی پیاری لوکا آری ہے اس کی اور سارا باہر سے اس ٹائم پہ کمپلیٹ ہو چکے اور ابھی ہم چلیں گے اندر ڈیش پورٹ والی سائٹ پہ اچھا جی یہ ابھی فرسٹ لوگ آپ دیکھیں ڈیش پورٹ کی سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈیش پورٹ اس کا بہت ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہوگا اور یونیک لگ رہا ہوگا تو یہ آپ لوگ گیس کریں گے کون سی گاڑی کا ڈیش پورٹ ہے یہ مجھے آپ لوگ کمنڈ میں بتا سکتے ہیں اور یہ اس کی پاور ونڈوز آ جاتی ہیں سینٹر لاکنگ اس میں موجود ہے اور یہاں پہ پس سٹارٹ بٹن ہے انجن سٹارٹ وڑا اور اس کے جو ہے یہاں سے لائٹس وغیرہ کنٹرول ہوتی ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے بٹن دباتے ہیں ڈگی وغیرہ اوپن ہوتی ہے اور یہ بیک والا ڈور یہاں سے بٹن دبائیں گے تو وہ اوپن ہوگا اور سب سے پہلے یہ دیکھیں اس میں ہونڈا سٹیٹی کا سٹیرنگ لگا ہے کیا بات ہے کیا بیوٹیفل لگ رہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ گیر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ آٹومیٹک ہے جیسے وہ جیپنیز کار نہیں ہوتی جیپنیز وہ آتی ہیں ان میں ایسے اوپر کر کے آٹومیٹک گیرز ہوتے ہیں تیس مو بھی آپ لوگ سوچ رہوں گے کیا آٹومیٹک ہے بٹ یہ نہیں ہے یہ ٹوٹلی آلٹریشن ہوئی ہوئی ہے اور اس کی آپ لوگ دیکھ کے آپ لوگ اندازہ لگائیں مجھے تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ڈیش پورٹ کون سی گاڑی ہے ٹھیک ہے اور فرنٹ سیٹیں دیکھیں سپورٹس لوگ میں اس کی سیٹیں بنائی ہوئی ہیں سیٹوں کے بارے ہم بات کی جائے تو سیٹیں اس کی بڑی کلاس کی ہیں میچنگ کے ساتھ سپورٹس لوگ میں سیٹیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کی فرنٹ میٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میٹنگ دیکھ کے آئے ہے ہے کیا کلاس کی میٹنگ ہے یہ میچنگ میں اس کا جو ہے آپ نے میٹنگ بنائی ہوئی ہے تو یہ فرنٹ سیٹیں کور ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو سارا اس کے بارے دخواست کروں اچھا اس میں اے سی اور ہیٹر وغیرہ سب کچھ ہیوری تنگ ہے بڑی کلاس کی مطلب ان لوگوں نے موڈیفیکیشن کی مجھے بڑی پسند آئی ہے تو میں سپیشل ہی یہاں آئے ہوں اس کے لئے ہریپور اور اے سی ہیٹر ہر چیز میں ایوری تنگ برکنگ ہے اور یہ اس کے اے سی کے آپ کنٹرولز دیکھ سکتے ہیں یہ لگے میں اچھا ابھی جو ہے اس کا یہ ڈور ہے یہ بھائی ابھی ریموٹ سے کلک کریں گے اور یہ ابھی اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا ڈور جو اس کا سلائیڈ ہو چکا ہے اور صرف ایک ریموٹ کے کنٹرول سے یہ بٹن کلک کیا ہے اور ایسے ہی فرنٹ پہ اگر ہم جائیں ڈیش بورٹ پہ تو وہاں سے بھی کلک کریں گے تو یہ ڈورز وغیرہ اس کے اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو سیٹوں وغیرہ کا بتاتے ہیں اچھا یہ ابھی جو ہے اس کی جو بیک والی سیٹیں یہ فلی الیکٹرک ہیں یہ ایسے سلائیڈ بھی ہوتی ہے پوری اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں فورڈ اور کیسے ہوتی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فوٹ پینل جو ہے یہ اوپر آ رہا ہے اور وہ سیکنڈ والے کو بھی نظر کریں ماشاءاللہ سے یہ فلی الیکٹرک ہیں اور کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہترین جی ماشاءاللہ اب وہ پیچھے بیک والی دیکھیں وہ ماشاءاللہ بھی پیچھے جا رہی ہیں فلی الیکٹرک فلی الیکٹرک بھائی نے بنایا ہے اور اسی طرح جو ہے یہ آگے یہ دیکھیں ابھی اسی طرح پہ اوپر آ رہی ہیں ماشاءاللہ اوپر آرہی ہے اوپر آرہی ہے یہ ابھی بھائی کلک کر رہے ہیں ابھی اس کی جو ہائیڈ کنٹرول ہوگی ٹھیک ہے ایسے ایک پیچھے والے پوستر چینج ہوتا ہے اس کا اور آگے بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں فلی ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی ماشاءاللہ بھائی کا شوق ہے اب دیکھیں شوق کیسا ہے ایک سمپل بھائی کے سمپل بھائی بھائی جو رہا ہے تو یہ بس ایک شوق ہے بھائی نے بنایا ہے ابھی آپ کو اندر بیٹھ کی میں دیکھاتا ہوں اس کا اوپر والا پورا موک کے نام ہے شیشے وغیرہ پر والی چھت دیکھاتا ہوں ان کے اتنی پیاری بنی ہوئی ہے ابھی جی میں یہ کیری ڈپے کے اندر بیٹھ سکا ہوں اس یم پر ابھی یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں ساری چھت کی شیشے کی بنی ہوئی ہے اور یہ ساری ہے لائٹنگ بغیرہ ہر چیز ایوریتنگ ہوئی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوں یہ ساری جو اوپر والا چھت ہے سارا شیشے کا بنا ہوئے بڑی کلاس کی بنی ہوئی ہے اب یہ میں بیٹھا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بیک سیٹس پہ اب وہ جیسے بٹن بھائی نے دبایا ہے آپ نے اس کا فیچر دکھایا ہے کہ بھائی یہ کیسے سیٹس کی پیچھے ہوتی ہیں آگے ہوتی ہیں اور ک کافی مزی کا امیزنگ ہے اس میں ساونڈ سسٹم بھی لگا پہ ہے ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے میں گوھر سپی کرڑائیں ہیں اور اس میں چیزیں لوگوں سے savoirشار ہیں اٹھیا ہے ہم företلے سے گیند آپ کروں راہیں ، پینل کو log سے لگا پہ ہے اس میں بلو توٹ والا پینل گا پہ ہے ساگا پینل الزکا پہ ہے یہ دیکھیں جس میں ایل ایڈی والا سسٹم بھی ہے پیچھے والے جو بیک پیسنجرز ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھیں ایک انٹرٹینمنٹ والی چیز ہے ایل سی ڈی لگائیں اور یہاں پہ ایک مووی لگی بھی ہو لانگ روٹ ہو ٹھیک ہے موٹر روی پہ جائیں جہاں بھی جائیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے یہ سپیکر لگے میں چھت پہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو چھت پہ اس کے سپیکر لگے میں دو یہاں پہ لگے میں ٹھیک ہو گیا اور آپ گنتے جائیں اس میں کتنے سپیکر ہیں اور اس کی جو لائٹنگ ہے آئے ہے وہ بڑی کلاس کی ماشاءاللہ سے دو سپیکر ادھر لگے میں آپ کو میں نے دکھا چکا ہوں اس کے اوپر اور اسی طرح پہ ہم پیچھے چلتے ہیں جی آج یہ آجائیں آجائیں تو یہ پیچھے آپ دیکھیں جی اس کا تو وفر وغیرہ سسٹم لگا ہے یہ چس کراتا ہے نا اب یہ ہو یہاں پہ لگا اس کا کوئی اچھا سا سانگ لگا وہ کلاسک سا اور یہ ساؤن سسٹم بجھ رہا ہو تو آپ لوگوں کو اس کا کیا نام ہے آپ لوگوں کو اس کا اگر میزر بھی سناتے ہیں مگر کوپی ریٹ کا ایشو آجاتے ہیں اس ویسے نہیں سنا سکتے ہیں مگر بہت آؤٹ کلاس ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا جو وفر وغیرہ لگے میں ہیں اور یہاں پہ سپیکر نوٹ کریں وان ٹو یہ دیکھیں یہ سارے اس کے بڑی بہترین اور یہ لائٹنگ جیک ہیں صرف یہ لائٹنگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لگا کے نا آپ موڈیفکیشن کر رہے تو بڑی پیاری بنتی ہیں یہ اس میں ٹو ووفر لگے میں ہیں اور اس میں یہ ووفر بغیرہ لگ کے سارے اس کا ایک ڈیکوریشن والی بنی ہوئے کافی پیاری بنی ہوئے ہیں اگر بیک لائٹس کے بارے میں بات کریں جس میں آپ کو پہلی بتا ہے کہ اس میں جو ہے لاوہ لائٹس لگی نہیں ہے ریو سٹائل کی اور ایل ایڈی والی اس میں انڈیکیٹر ہو سارے سسٹم لگا ہے آپ لوگوں میں ایک لوگ دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اس کے ایک اگز آس سر س comprehend کی باتے hall دیکھیں یہ لاوہ لائٹس لگی vähän آمی ہیں لیڈی انڈیکیٹرس انڈیکیٹر دیکھ سکتے ہوں یہ دیکھیں نیچے بھی لگ دیکھوی ہے چھوٹی چھوٹی لگ بھی لگی ہے کافی پیاری لوگ باتی ہے اسے کےğim ہیں انھیانس ہوتی ہے لوگ کو ذکر ہودا ہے اور اگزاوز سسٹم اس میں بڑا کلاس کا لگاو ہے ڈول اگزاوز لگے میں ایچی ایس کے لگے میں اس کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کی اگزاوز سسٹم کے بارے ہم بات کی جائے تو اس میں ایچی ایس کے ڈول اگزاوز سسٹم لگاو ہے اور کافی پیاری اور ڈسنسیز کی اگزاوز کی ساؤنڈ ہے اور ابھی آپ لوگوں کو فرسٹ اپور اگزاوز کا ساؤنڈ سناتے ہیں اچھا اس میں ہورنز وغیرہ بڑے کلاس کے لگے میں ہیں اور لاؤڈ وغیرہ والا سسٹم ہے تو ابھی آپ لوگوں کو بھائی ور دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہورن بھی بجائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا اور بہت ہی بہت ہی جو ہے نہ سمجھے لاوڈ ہے ہورن اس کے اور کافی فیبولیس چیز ہے ٹھیک ہے میں دو آج دیکھا جی آدھ کا میرا جو ہے نہ سمجھے دن گزر گیا بڑا اچھے طریقے سے اچھا جی آج کا آپ لوگوں کو کیڈ ابھی کا ریویو کیسا لگا ضرور بتانا کمنٹ میں اس کی موڈیفکیشن اس کی الیکٹرک سیٹی امیزنگ فیبولیس اور ڈیش وڈ وغیرہ سٹیرنگ بھی دیکھا کیا کیا فیچرز ہیں ایسی ہیٹر سب کچھ اس میں ہے اور بہترین کنڈیشن میں اور جو اس پہ موڈیفکیشن کی پرائز لگی ہے وہ میں کہتا ہوں بس بہترین ہے ٹھیک ہے وہ اس پہ پیسے پورے ہوتے جو اس کی اتنی موڈیفکیشن ہے چھوٹی چھوٹی موڈیفکیشن آپ لوگوں کو بتائی ہیں جیسے اس کے ریم میں چھوٹی چھوٹی موڈیفکیشن کی ہوئے ہیں پیشے لاوہ لائٹس بغیرہ بتائی ہیں ڈگی میں بتائی ہیں اس کے ساؤن سسٹم کے بارے میں بتایا ہے کیا فیبلس چیز ہے ماشاءاللہ جس بھائی کی ہے کلشیر بھائی کی کلشیر بھائی کو اللہ پاک نصیب کرے جی یہ چلانا بڑی بہترین چیز ہے اور کلاس کی موڈیفکیشن ہے مجھے بہت پسند آیا تو آپ لوگوں کیسا لگا ضرور بتانا کمنٹ میں انسٹاگرام پہ فالو نہیں گیا فالو کر لیں اگر یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب ضرور کریں ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے کے آتے رہیں گے یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور بتانا کمنٹ میں انسٹاگرام نیکس ٹوڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ